اسلام علیکم دوستو یہ دیکھیں دو ڈکیت ہوتل میں داخل ہوتے ہیں کس طرح سے صبح سہری کے وقت یہ ہوتل پر آئے لوگوں کو سہری کرتے ہوئے لوگوں کو لوٹے ہیں اور ہوتل والے کو لوٹ کر جاتے ہیں کس طرح سے بارداد کرتے ہیں وڈیو شروع سے دیکھیں یہ دیکھیں سامنے روڈ پر یہ لڑکے اپنی بائیک کھڑی کرتے ہیں اور یہاں آ کر لوٹ مار کرتے ہیں یہ لڑکا بھاگتے ہوئے گر جاتا ہے تو نیچے اس کو بیٹھ کر یہ ڈکیت کا ایک ساتھی لوٹ رہا ہوتا ہے جبکہ دوسرا ڈکیت کا ساتھی نیچے اترتا ہے اور ہوتل کے باہر بیٹھے کرسی پر لوگ جو ناشتہ کر رہے تھے ان لوگوں کی جیب کی تلاشی لیتا ہے آپ دیکھیں جو لڑکے تین بیٹھے ہوئے تھے وہ اپنا موبائل فون کرسی کے نیچے چھپا دیتے ہیں تو یہ ڈکیت اس کے کرسی ہٹا کر آپ دیکھیں کس طرح سے ڈکیت دے کے موبائل فون اٹھاتا ہے کس طرح سے ڈکیت واردات کر رہے ہیں ابھی جب ڈکیت یہاں ہوتل پر آئے گا تو ہوتل والے کو یہ دھمکی بھی دیتا ہے کہ ویڈیو نہیں دینا اس کے باوجود ہوتل والے نے ویڈیو شیئر کی آپ دیکھیں کس طرح سے یہ ڈکیت واردات کر رہے ہیں اور کس طرح سے کھلے عام واردات کر رہے ہیں ان کے دونوں کے ڈکیتوں کے موپر ماس لگاوا ہے آپ دیکھیں روڈ سے بھی موبائل فون اٹھایا ہے وہ جو لڑکا اوپر گی رہا تھا اس لڑکے نے بھاگتے ہوئے اپنا موبائل فون روڈ پر پھیک دیا تھا تو یہ ڈکیت یہاں سے موبائل فون اٹھاتے ہیں اور ہوتل کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ہیں اس کو بھی لوٹتے ہیں کس طرح سے کھلے عام یہ ڈکیت واردات کر رہے ہیں اندر بھی کچھ لوگ موجود تھے ہیں ان کے بھی جیب کی تلاشی لیتے ہیں ان سے بھی والٹ لیتے ہیں موبائل لیتے ہیں آپ دیکھیں بھی ڈکیت کا دوسرا ساتھی بھی بھاگتا ہوا سامنے سے آ رہا ہے آپ کو بتاؤں یہ کرانچی کا علاقہ گلستانے جہور بلوک ایٹین کیفے آغا ہوتل ہے جہاں یہ صبح تقریباً چار بچ کے پچاس منٹ پر یہ واردات ہوئی ہے آپ دیکھیں کس طرح سے دونوں ڈکیتوں کا علیہ صاف ہے دونوں نے موں پر ماس لگایا ایک نے ٹوپی لگایا ایک نے سر پر کیپ لگایا کس طرح سے دونوں ڈکیت آتے ہیں اور سامان کے دور پر دکان کے اندر یہ ہوتل کے اندر جتنا کیش ہوتا ہے آپ دیکھیں تھیلی بھر کے یہ کیش ڈکیت لے کر جائے گا جبکہ ڈکیت کا دوسرا ساتھی اس لڑکے کے پاس جاتا ہے اور اس کو ددوکوب بھی کرتا ہے کہ بھئی وہ بھاگا کیوں تھا کس طرح سے یہ ڈکیت کھلے عام لوٹ رہے ہیں وہ دیکھیں جو کار کے پاس لڑکے کھڑے ہوئے ہیں ان کو دوبارہ سے چیکنگ کرتا ہے ڈکیت کا ساتھی اور ایک ساتھی بائیک کی طرف چلے گیا جبکہ یہ ساتھی یہاں پر اکیلا کھڑا ہوئے کیونکہ کراچی والے انڈکیتوں کو اس لیے نہیں پکڑ سکتے ہیں انڈکیتوں کے پاس سمان ہے اور کراچی والے خالی ہاتھیں ہوتل والوں کے پاس بھی سمان نہیں ہے کس طرح سے یہ ڈکیت سمان کے دور پر کلے عام واردات کر رہے ہیں آپ تمام کراچی والے سے گزارش ہے انڈکیتوں کی پہچان کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص اس ڈکیتوں کو جانتا ہے یا پہچانتا ہے تو ون فائب پہ کال کریں اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سسٹی بیوز کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں جائے کہ اس طرح کی نیو آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہے اور آپ پورے کراچی کے حالات سے باخبر رہ سکیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل سسٹی بیوز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جزاک اللہ